اچھا جی نیکس ٹاپک ہے ہمارے پاس آزان کی ابتداء یعنی کہ آزان کی شروعات کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی واقعہ مراج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر پانچ وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی مکہ مگر مکہ مکرمہ میں کفار کے شر کی وجہ سے یعنی کہ کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمان علالعلان اور بعض جماعت نماز ادا نہ کر سکتے تھے یعنی کہ کھلم کھلا اور بعض آزادی کے ساتھ اور بعض جماعت نماز ادا نہ کر سکتے تھے حجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو چکی تو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز باجمات کے لیے کیسے بھلایا جائے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضورکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ہواب میں دیکھا کہ ایک شخص قبلہ روح ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر پکا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہواب سچا ہے کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی ہواب آ کر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ مجھے وہی کے ذریعے آزان کی تعلیم دی جا چکی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزان کے الفاظ تعلیم فرمائے یعنی کہ آزان ان کو سکھائی اور ان کو آزان دینے پر معمول فرمایا یعنی کہ آزان دینے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتحاب کیا گیا مسلمانوں کی زندگی میں آزان کو حاصل اہمیت حاصل ہے دنیا میں موجود مذاہب میں عبادت کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں جبکہ مسلمانوں کا طریقہ آزان منفرد اور یقتہ ہے آزان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی واضح ہوتی ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت ملتی ہے نیز آپ انسان کو اس کی فلاح اور کامرانی کا بیغام دیا جاتا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو ہی وہ آزان کے الفاظ سنے تو ان الفاظ کو موزن کے ساتھ ساتھ ہلکی آواز میں دہرائے یعنی کہ ہمیں آزان کا جواب دینا چاہیے آزان کے الفاظ کو ساتھ ساتھ دہرانا چاہیے